بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ایک این ویڈیو کے ساتھ ریاض نسیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو میں نے یارہ جنوری کو انڈے رکھے تھے مرگی کے نیچے سات انڈے رکھے تھے تو تین بچے ہیچ ہوئے ہیں تین بچے ہیچ ہو گئے ہیں دو انڈے جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے اور ایک انڈا خراب ہو گیا تھا اور ایک میں جو ہے نا وہ بچا آدھا بنا اور آدھا جو ہے نا وہ انڈا بائی رہ گیا اور مرگی سے خراب ہو گیا انڈا تو یہ تین بچے ہے جو میں اب ان کو میں نے تقریبا یہ دو بچے جو ہیں یہ چار چار دن کی ہو گئے ہیں بلیک والے اور یہ سفید والا جو ہے یہ دو دن کے میں نے ان کو ابھی سٹارٹر فیڈ لگائی ہے ایک نمبر فیڈ تاکہ ان کی گروہ تھوڑی اچھی ہو جائے یہ اگر ان کے ساتھ اگر مرگی نہ ہوتی تو پھر میں ان کو بروڈر میں رکھتا بروڈر میں اس لئے رکھتا تاکہ ان کو ہیٹ دی جائے ان کا ٹپریجر مینٹین کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں نا وہ بیمار ہونے سے بچے ان میں سے دو بچے جو ہیں وہ کالے والے وہ بھی اسیل ہیں اور ایک بچہ جو وائٹ والا ہے وہ بھی اسیل ہے ان کے نیچے میں نے ساتھ انڈے رکھے تھے چھے انڈے سیل تھے اور ایک انڈہ دے سی تھا چار انڈے جو ہیں وہ ہیچ نہیں ہو سکے دو ٹوٹ گئے ایک خراب ہو گیا اور ایک میں بھی دوسرا بھی خراب ہو گیا تقریبا ادھا بچہ بنا اور ادھا انڈہ باہر رہ گیا اس سے تو یہ تین بچے ہیچ ہوئے ابھی ان کو میں نے ابھی ویکسین کوئی نہیں کی سب سے پہلے میں نے ان کو گھڑ کا پانی دیا تھا تاکہ ان کا میدہ بغیرہ جو ہیں وہ واش ہو جائے اور ابھی میں نے ان کو فیڈ بغیرہ دیا یہ فیڈ پڑی ہوئی ہے پانی دیا ہے فیڈ جو ہیں وہ ہر وقت ان کے پاس پڑی رہنی چاہیے کیونکہ جب آپ ان کو فیڈ دیں گے تو پانی ان کے آگے آرڈہ موجود ہونا چاہیے فیڈ گرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو پانی کی پیاس رکھتی ہے میں نے ان کو دوب کے اوپر رکھا ہوئے تاکہ تھوڑا سا جو ہے نا ان کو ویٹمین ڈی وغیرہ دیا جائیں یہ سورج سے ویٹمین ڈی حاصل کر سکیں اور یہ پانی جو میں نے ان کو دیا ہے یہ پانی جو ہے یہ ٹھڑا پانی نہیں ہے نیم گرم پانی میں نے ان کے آگے رکھایا نیچے میں نے کارپٹ ڈالی ہوئی ہے تاکہ ان کو ٹھڑ نہ لگے تاکہ ان کو ٹھڑ نہ لگے یہ سیل کا جوڑا میں نے رکھا ہوئے یہ بھی انڈے ڈال لی ہیں تو پھر ان سے بھی بچے آش کریں گے فیڈ جو دینی آپ نے وہ سٹارٹر فیڈ ہے وہ یہ میں جو دے رہا ہوں یہ ایک نمبر فیڈ ہے آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں گون سی فیڈ ہے جو میں لے کے ان کے لیے سٹارٹر فیڈ ہے بلکل یہ ہے جی بلکل چھوٹی سی پیسی تاکہ بچے یہ آسانی سے اس کو کھا لیں یہ سٹارٹر فیڈ ہے اور یہ بچے تقریباً کالے والے دو جو ہیں یہ پانچ دن کے ہو گئے چار دن کے اور دوسرا جو ہے نا وہ دو دن گیا ابھی یہ فیڈ وغیرہ کھائیں گے تو انشاءاللہ ان کے جو گروت ہے وہ اچھی ہو جائے گی پر وغیرہ جو ہیں ان کے وہ جلدی نکلیں گے اور یہ تقریباً بیمار ہونے سے بچ جائیں گے فیڈ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچے گروت جلدی سے پکڑیں اور جو ہے نا وہ بیمار ہونے سے بچے یہ کیج کیج میں نے وہ لگایا ہے کپڑا ساتھ آگے یہ بچے جو ہیں یہ پھودک کے باہر آ جاتے ہیں اور اس کو ان کو اس لئے اندر رکھا ہے تاکہ یہ کبوے وغیرہ نہ لے جائیں ان کو چیل وغیرہ ویسے تو اگر یہ بروڈر میں ہو تو یہ سب سے اچھا ہوتا ہے تاکہ ان کو ایٹ لگتی رہے ان کا نپریچر مینٹینڈ اور بیمار ہونے سے بچے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ آفیس ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں